اینی آشی سے کہے گی کہ ابا میرے کمرے میں آئی تھی وہ مجھے پیار بھی کیا تھا اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اب بدلنا چاہ رہے ہیں اور سب کے ساتھ پیار اور محبت سے ہی اپنا روایہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ ایسے ہی تبدیل ہو جائیں گے یا پرانے ہی رہیں گے تو آشی کہے گی کہ ابھی تک تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا آٹھارہ سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں بدلے تو اب کیا بدلیں گے لیکن حبیب اپنی چال میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آشی سے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اب خود کو بدلنا چاہ رہے ہیں اپنی ساری غلطیوں کی تلافی بھی کرنا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے اٹھارہ سال تک یہ رکھیں لیکن آشی کو اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں ہونے والا وہ حبیب کی کمرے میں جائے گی تو وہاں اسے اینی کی چیک بک ملے گی جس سے اسے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ حبیب آخر چاہ کیا رہا ہوتا ہے ادھر فاخر اپنی گرل فرینڈ آمنہ سے ملنے جا پہنچے گا تو وہاں پر اس کی ماں ہی آ جائے گی جہاں پر اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرے گی اور کہے گی کہ تم سدھر جاؤ اور اینی اور اپنے گھر کریلو معاملات پر توجہ دو اب سمینہ کو بھی اس بات کی سمجھ ہو چکی ہوتی ہے کہ حبیب اصل میں چاہ کیا رہا ہے وہ حبیب کو کہتی ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے دوسروں کے کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے مجھے اب ساری سمجھ آ گئے ہیں کہ تم چاہ کیا رہے ہو تم جو گیم کھیل رہے ہو مجھے ساری اس بات کی خبر ہے اور تم کیا سمجھتے ہو تم اس گھر کو توڑ کر اور سب کو اپنی طرف کر کے زہیر کی دولت پر قبضہ کر لوگے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا میں اس کی جائداد کی حفاظت خود کروں گی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور ہماری چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب